آپ دلیر ہو کر رکھیں گے یہ تو ہوتا ہے کہ ہم حضور کے ساتھ افاہ کر جائیں اور میدان رکھا جائیں حضرت سیدین عامر الجمہ رضی اللہ علیہ وسلم جنہیں حضرت فاروق یعظم رضی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کا کورنر بنایا آپ کے والے سے چار شکایتیں محصول ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم وہ شکایت وہ تفصیل ہے گی پہلی شکایت دیتی کہ یہ صبح دفتر میں اور عوام کے اندر دیر سے آتے ہیں دوسری شکایت کیسی کہ ایک دیروں کے گار سنڈے ہیں لیکن رات کو گار نہیں سنڈے تیسری شکایت کیسی وہ کہنے لگے کہ آپ مہینے میں یہ چھتی کرتے ہیں اور چوتھی شکایت کیا کہ ان کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں حضرت فاروق یعظم نے ان کو بھلایا اور وہ سائی شکایتوں کی جب بزا ہاتھ لگتی اس میں سے جو آخری بات ہے اس پر میں بات کرتے بات ستم کرتا ہوں حضرت عمر نے کہا جناب آپ کو مرگی کے دورے کیوں پڑھتے ہیں سنے جناب اس لئے تحریک میں بیٹیا اور رسول اللہ میدان میں نفری ہے عالم کفر کو ابو جان سے لے کر آج تک آگرین امریکہ بھارت اسرائیل آن کو ابو جان یہ نماز کیوں سے نہیں لڑتا یہ رازیوں سے ٹڑتا ہے ابو جان کو رسول اللہ کی نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو حضور کے نظام سے پرابلم تھی ابو نحف کو رسول اللہ کے نظام سے پرابلم تھی عطمہ شہبہ ان سب کو حضور کے نظام سے پرابلم تھی جزید کو امام حسین کو سچنے سے کوئی پرابلم نہیں تھی امام حسین جس نظام کی دعوت دے تھے اس نظام سے اس کو ٹنشن کی اور آج یہ جو ریقہ کے پاکو بیٹھے ہیں آئی ایم ایف کے بچے بیٹھے ہیں یہ بلیاب حکومت ہو جائے یہ نفاق کی حکومت ہو جائے ان کو لبیت سے اور کوئی تقریف نہیں ہے ان کو تقریف ہے کہ اس نظام سے ہے جس نظام کی نبیت والے ایک بات ہم دے ہیں اور یہ بار ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اللہ فرمانا ہے مابون میں دین سستنی رجا کے محتاج ہے یہ اس کے پاس جائے گا یہ فلاں امپیر صاحب کے پاس جائے گا یہ فلاں خطیق صاحب کے پاس جائے گا کہ میں نے نہ چھوڑو نہیں نہیں اللہ فرماتا ہے کہ جو دین ہم دے کر دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد ہی ہے کہ سارے دینوں پر آنے پاس جائے گا اور فرمایا حبیب اکر مکہ میں آپ کے ساتھ اب وہ لہم نہیں چلے گا تو ہم حفظے سے بھلاو کو لے آئیں گے ہم روم سے سحیب کو لے آئیں گے ہم مدائم سے سلمان فرسی کو لے آئیں گے کہ سارے پیغٹے لے لیں گے بھلاو کا پہ بھی ساتھے چڑھ گیا وہاں دے گے وہاں پہ چڑھا جائے گا اور پھر ہوا بھی ایسا یہ ہماری ریت بڑی پرانی ہے جب ختم نبوکر پر ڈاکہ ڈلا حضرت فاتحِ قادیان مامور سے کا رسول حضرت پیر سجد مہدری شاست کو سارے لوگوں نے مچھکا دیا آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتائیں آپ لوگوں کو بتائیں سب کیا ہے ناک کیا ہے مندک کیا ہے خوشکہ کیا ہے خصوص الحکم کی باتیں آپ پڑھائیں مسلم پڑھائیں متبر پڑھائیں مخبصر پڑھائیں آپ کو کیا کام ہے آپ حضرت خط میں نبوکر کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میدان لگا رہا ہے حضرت چھوڑنا ہے تو ملفوظات شریف کے سفر ممبر ایک سو اٹھانا پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت فاتحِ قادیان تاجارِ گولڑا حضرت ستارے پیر سے جدنا مہدری شاست میں فرمایا کہ حضرت کی خط میں نبوکر پر حملہ ہو جائے نہ مجھ سے نسالت پر حملہ ہو جائے اور میں حضرت میں بیٹھا رہا ہوں تو ایسی پہ پہلت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی فرما اس کائناہ اندر خط میں نبوکر پر پہلا دے میں سے بڑے بڑی دیت کی کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ دیکھ لے جنات انیسو پیر سے لے کر انیسو چھتی سے کی اٹھتی تک بڑے بڑے لوگ سنگمیت آر کسی کا بھی نام نہیں ہے آر اگر انجل چھٹ کے پاس بھی کسی پیریو نام لیا جاتا ہے کسی آمین میں بھی نام لیا جاتا ہے وہ آمین اور وہ پیر وہ ہے جس نے رسول اللہ کی خط میں نبوکر پر پہلا دیا پھر گئی کردان مبارک سنائی گئی حضرت امیر المجاہدین کے مبارک دور میں کہ آپ پڑھنے کے لانے والے لوگیں آپ کا کیا کام ہے کبھی آپ مانگوٹ پر آتے ہیں کبھی آپ آئی پورٹ پر سامنے احتجاج کرتے ہیں کبھی آپ پریگر جوگر پر آنے کبھی پنجاو سبری کے باہر کبھی آپ سیزہ بات جا کر دھرنا دیتے ہیں خط میں روبت کی بات کرتے ہیں آپ جیسے حالی کوئی نہیں آپ جیسے شہر حدیث کوئی نہیں آپ جیسے سیوے بھی سی کوئی نہیں آتے آپ قرآن کے بھی حافظ آپ حدیث کے بھی حافظیں آپ اکبان کے بھی حافظیں آپ شرازی بھی جبانی یاد ہے آپ روبی اور جمعی بھی یاد ہے آپ حضرت حسانہ نشان بھی یاد ہے آپ حضرت کام پر جوہر کی باتیں بھی یاد ہے اور جنابے والا آب والا حضرت کا اکلام بھی یاد ہے آپ کو مولانا کی فائیہ بھی بھی یاد ہے اور آپ معدود ہیں آپ دھر میں بیٹھیں آپ بھئی چیز پر ہیں آپ پر کیا کام ہے آپ پر بھی کرتے ہیں تو حضرت تاہیداری احمد سنگر امام حیل کوئیش حضرت گھوست نائب گھوست و غزا ہمارے گھوست ہمارے پیشوا ہمارے مرک بھی حضرت نرام امیر مجاہدی خاندر حسین رحمت اللہ علیہ وسلم ایک بڑا سالہ سا جملہ رہا فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں میتان میں کیوں جا رہا ہوں فرمایا جو چیز امام حسین کو مدینے سے قتلانے مر گئی وہی چیز خاندر حسین فلسپی کو رب جانب وصدر رحمت اللہ علیہ وسلم سے فیضا پاک کی سرکوں پر لے چلی فرمایا جو چیز فرمایا جو چیز فرمایا جو چیز فرمایا جو چیز بڑا جا ہونی نارا لاؤ کیونکہ میں پیچو ایدرو ہی آئے تکولیسے کے لئے گھڑیاں چلے تو ہوں سارے لوگ بڑھا لستے آئیں کچھا نہ بولنا کچھا بولنا کچھا بولنا کچھا بولنا کچھے دے پچھا نہ ہو جائے موسیقی 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 میں نے کہا حسن ہی کو کبھی ہوا کوئی گھڑیاں دے تو ہی لوگ دے نہ باپے نوں تک دے نہ تک سن ہی لوگ دے دہ